بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول الكریم وعلى آلہ وآصحاب اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اس وقت کورونا کے کیسے بڑھتے جا رہے ہیں جس سے کافی تشویش ہے لوگ فکر مند ہیں اس سلسلے میں دو باتیں بہت ہی اہمیت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھنا ہے مجھے وہ یہ کہ نمبر ایک یہ کہ احتیاطی تدبیر جو ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو باتوں کا حکم دیا ہے ایک تو تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم ہے دوسرا تقدیر پر ایمان بھی رکھنا ہے تدبیر کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو پورا کرے اور تقدیر کہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ اللہ کے حوالے کرے اب ہو یہ رہا ہے اچھا ان دونوں میں بیلنس رکھنا ہے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈرو مت تو لوگ تدبیر اپنانا بھی چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ احتیاطی تدبیر بھی نہیں لیتے ہیں اور ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں احتیاطی تدبیر لو تو ڈرنے لگ جاتے ہیں یہ دونوں بھی نہیں کرنا ہے ان دونوں کے درمیان کا بیلنس ہے جو آپ کے حق میں ہے مثلا آپ گھر میں آئیں تو اپنے ہاتھ پیر اچھے سے دھولیں باہر جائیں تو ماسک لگائیں سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں کہیں آپ چھو رہے ہیں کسی چیز کو یا کہیں ہاتھ لگا رہے ہیں تو اس کے بعد سینٹائز کیجئے یہ کام کرنے کے ہیں اتنا آپ نے کیا یا آپ کے ہاتھ میں تھا آپ نے کیا اب اس کے باوجود اب آگے کی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کے بارے میں گھبرانا نہیں ہے نہ ڈرنا ہے جو ہمارے لئے مقدر ہوگا جو ہمارے لئے ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا آپ گھبرائیں گے تو بھی ہوگا نہیں گھبرائیں گے تو بھی ہوگا تو آپ کے ہاتھ میں جتنا ہے اسے ضرور کریں اچھا آپ نے اگر ہاتھ میں جو ہے وہ نہیں کیا مثلا آپ نے سینٹائز نہیں کیا آپ پرواہ نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کو لگتا ہے تو آپ گنہگار ہیں یہ ایک طرح کے خودکوشی ہے اور اگر آپ نے احتیاط کیا اور اس کے باوجود بھی لگ گیا تو وہ اللہ کی مشیعت ہے اور اللہ کی مشیعت پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے تو یہ دو چیزوں کا بیلنس کو رکھنا بہت ضروری ہے ڈرنا نہیں ہے نہ گھبرانا ہے نہ فکر کرنا ہے مومن کے لئے گھبرانا کیا ہے اگر ہم یعنی مومن کے لئے تو موت ایک تحفہ ہے تو اسے گھبرانا کس چیز سے لیکن احتیاطی تدبیر اگر آپ نہیں اپنا رہے ہیں اور پھر آپ کو لگتا ہے تو آپ گنہگار ہیں آپ یہ خودکوشی کرنے والے سمجھے جائیں گے لیکن آپ نے احتیاطی تدبیر اپنایا اور اس کے باوجود اگر لگا تو یہ اللہ کی مشیعت ہے اور اس پہ ہم راضی رہنا چاہیے تو یہ دو چیزوں کے بیلنس رکھنے کے لئے بہت ہی زیادہ اپیل کی جاتی ہے کہ لوگ اس وقت نہ گھبرائیں بلکہ احتیاطی تدبیر لیں اپنے آپ کی حفاظت کریں اور قوت دعفیہ بڑھانے والی چیزوں کا استعمال کریں ڈاکٹروں سے پوچھ کر اچھی سے اچھی گزہ کا استعمال کریں جن چیزوں سے خانسی سردی بخار ہونے کے امکانات ہیں یا ایسی گزہ جو یعنی جنگ فوڈ جسے کہتے ہیں جس سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے احتیاط کریں حفظان صحت کے جو اصول ہیں صحت کی حفاظت کے لئے جو اصول بتائے گئے ہیں ان کی پوری پاسداری کریں تو انشاءاللہ باقی اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہم کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے تو یہ ایک اہم پیغام آپ کو پہنچانا تھا